رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آپ بتاتے ہیں توبہ کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر چیز ایک قائدے کے تحت ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بے پایا رحمت ہمیں نظر آتی ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ گناہ ماف کر دی جاتے ہیں تو اس میں تو انسانوں کے لیے رستہ کھلتا ہے کہ رمضان میں کچھ دن عبادت کی اس میں سب گناہ ماف ہو جائیں گے تو وہ جو اصولی قانون ہے خدا کی اسکیم ہے اس میں یہ بات کہاں بیٹھتی ہے یہ بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے دیکھئے گناہوں کی دو واضح اقسام ایک وہ گناہ ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی آدمی نے نماز میں کوتائی کی ہے روزے میں کوتائی کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے بعض ذمہ داریاں انسان پر ڈالی ہیں ان میں کوئی کوتائی ہوئی ہے ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں میں اور میرا ربی جانتا ہے کہ میں وہاں کوئی غلطی کر رہا ہوں کوئی چیز میرے لیے میرے عمومی تسکیہ کے خلاف ہے اور میں تنہائی میں اس کا ارتکاب کر لیتا ہوں اس طرح کی جو بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ کے دائرے میں آتی ہیں کہیں صغیرہ ہوتی ہیں کہیں قبیرہ ہوتی ہیں لیکن ہوتی اللہ کے حوالے سے ہیں دوسری نوعیت وہ ہے گناہوں کی جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں میں نے کسی کا مال کھا لیا میں نے کسی کے مال کو غبن کر لیا میں نے کسی کی چوری کر لی میں نے کسی کو مارا میں نے کسی کا کوئی عزو توڑ دیا میں نے کسی کو قتل کر ڈالا میں نے اسی طریقے سے کسی کی آبرو نوٹ لی اس طرح کی جتنے معاملات ہیں جو دنیا کے اندر جرائم کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی گناہ کے بعد وہ جرم بن جاتے ہیں تو یہ دوسری قسم ہے تو اس میں واضح فرق کیا گیا ہے یعنی اگر بندوں سے متعلق کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ توبہ بھی کرے آدمی تلافی بھی کرے یعنی اس گناہ سے رجوع کرے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہوں میں اہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جان کے خلاف مال کے خلاف عبرو کے خلاف تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے بعض معاملات میں کفارہ تک مقرر کر دیا گیا ہے یعنی اگر مثلا قتل خطا ہو گیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ کو دو ماہ کے روزے رکھنے تو اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے متعلق بندوں کے حقوق سے متعلق کیا کر دی گئی ہیں ان کے بغیر وہ معاف نہیں اور اگر یہاں یہ ازالہ نہ ہو تو قیامت میں بھی جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا اور زیادتی کرنے والے کا مقدمہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ رحیم ہے کریم ہے شفیق استی ہے اس کے لیے یہ بشارتیں کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں اور ظاہر ہے کہ جب وہ روزہ رکھے گا اور پہلے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا تو تب ہی معاف ہوں گے نا یعنی انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کی روح کیا ہے اب اگر یہ کہا ہے کہ من سامہ رمضان یا من قامہ رمضان رمضان میں اس نے قیام کیا یا رمضان میں اس نے روزے رکھے تو روزہ ایک عبادت ہے آپ سیری کے وقت اٹھیں گے آپ نیت کریں گے آپ یہ طے کریں گے کہ آپ اللہ کے لیے مومند رکھیں گے اپنی شہ احمد پر پابندی لگائیں گے تو اس میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور یہ رجوع جو ہے یہ آپ کو توجہ دلائے گا کہ اب آپ نماز میں اللہ سے درخواست کریں توبہ کریں آخر ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں دعا کریں گے مراجات کریں گے استقفار کریں گے اس لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے باپ میں جو غلطیاں اور کوتائیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں یہ عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں یہ روزوں سے معاف ہو جاتی ہیں یہ ایک جمعہ کے بعد احتمام سے دوس عزر جمعہ کے لیے جاتے ہیں معاف ہو جاتی ہیں لیکن بندوں سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگی جائے بندے سے بھی معافی مانگی جائے جرم کے ارتکاب سے بھی انسان باز آئے اور اگر اس نے کسی کا مال لوٹا ہے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی تلافی کریں اس کا ازالہ کریں اس کے لیے یہ شرائط ہے تو پوری بات یوں ہے